دوستو اگر آپ بھی روحیت شرمہ کو ایک شاندار کھلاری اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو وان کھیڑے کے میدان پر نہیں چلا ویرات کا جادو تو ان کا بدلہ لیتے ہوئے میکسویل ڈوپلے سی نے مچائی ایسے تباہی تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی مومبائی انڈینز کی گنباجی تو آخر کیا کچھ ہوا بھارتی کرکٹ کے دل اور دھڑکن روحیت اور کوہلی کے بیچ ہوئے زبردست مقابلے میں ایسا جسے دیکھنے والے داتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو گئے مومبائی کی گھا تگینباجی کا مہتوڑ جواب دیتے ہوئے کیسے بینگلورو نے رچا نیا ایتحاس اس ماہ مقابلے میں کس نے ماری انتمے باجی اس کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو بھارتی کرکٹ کے دل اور دھڑکن روحیت اور کوہلی ایک دوسری کی دھجیاں اڑانے کو بے قرار نظر آ رہے تھے ٹیم ایڈیا کے دو سب سے بڑے سپر اسٹار کے بیچ ہونے والی جنگ دیکھنے کے لیے ایتحاس ایک وانکیڑی اسٹیڈیم کھچا کھچ بڑا ہوا تھا لوگوں میں جوش اور رومانچ کی کوئی کمی نہیں تھی پوری دنیا کی نظریں کیوال اس مقابلے پٹی کے ہوئی تھی کیونکہ ایک ہار دونوں ہی ٹیموں سے پلے آف کا سپنا توڑ سکتی تھی ایسے میں دونوں میں سے کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے اس مہاں مقابلے کے لیے جب سکھا اچھا رہا تو گرہ کپتان روح شرمہ کے پکچھ میں اور انہوں نے مہمانوں کو پہلے بلے باجی کرنے کا نوتا دیا دوستو ایک بار پھر اپنی ٹیم کو ویسپورٹ تک شروعات دلانے کے رادے سے یہ دونوں ممبئی کو شروع میں ہی مقابلے سے باہر کرنا چاہتے تھے لیکن ممبئی پلٹن تو اپنی واپسی کے لیے ہی پہچانی جاتی ہے اس بار بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا پہلے ہی اوور میں جیسن ویرنڈوف نے اپنی گھا تک گینباجی سے کوہلی کو فسا لیا بڑا شارٹ کھیلنے کے پریاس میں گیند ویرات کے بلے کا باہری کنارے لے کر سیدھا ویکٹ کیپر اشان کشن کے دستانوں میں چلے گئی حالانکہ ممبئی کی اپیل کو امپائر نے نکار دیا جس پر کپتان روہیت نے ریویو کرنے کا فیصلہ کیا اور دوستو یہ فیصلہ روہیت شرما اور ممبئی کے پکش میں رہا جہاں تھرڈ امپائر نے ویرات کو آؤٹ قرار دے دیا اور پورا وان کھیڑے میدان خوشی سے جھوم اٹھا جی ہاں آپ کو بتا دے ویرات کو لی چار گیندوں پر کیول ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور پہلے یوور میں ممبئی بینگلورو پر ہاوی ہو چکی تھی حالانکہ دوسری طرف سے کپتان ڈوپلے سی صرف پر کفن باندھ کر آئے تھے انہیں ویکٹ گرنے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا جیہاں دوستو اس کھلاری کو جیواندان مل چکا تھا اور جلے پر نمک چھڑکتے ہوئے انہوں نے پیوش چاولا کے خلاف لگاتار دو گیندوں پر دو خطرناک چوکے جڑ کر اپنے تیور ممبئی کو دکھانے شروع کر دیئے تھے حالانکہ اکیلا کھلاری کتنا کچھ کرے گا دوسری چھوڑ سے انہیں ساتھ مل پانا تو ناممکن تھا ملے باجی کا نیائیت انجراوت لیکن وہ ابھی زیادہ دیر کچھ نہیں کر پائے جیسن ویرنڈوف نے اس کھلاری کو پہ اپنے جال میں فسا لیا دوستو انجراوت بھی کیول چہرن بنا کر پویلین کی شوبہ بڑھانی لوٹ گئے مینگلورو کے فینس میں تو سن نارٹا چھا گیا حالانکہ ان کے لئے راحت کی بات یہ تھی کہ ڈوپلیسی کے ساتھ امیدان پر آ چکے تھے دبگ شو گلین میکسویل اب ان دونوں پر اپنی ٹیم کو سمالنے کے ذمہ داری تھی انہوں نے اسے بکھو بھی نیبھانا شروع کر دیا گلین میکسویل نے آتا ہی خوبصورے چوکے سے اپنا کھاتا کھولا تھا وہیں دوسری طرح ڈوپلیسی کو روک پانا ممبئی کے لئے سمماؤ نہیں ہو پا رہا تھا جہاں دوستو یہ کھلاڑی تو سبھی گنباجوں کی دھجیاں اڑانے پر تلا ہوا تھا کیمرین گرین کو بھی دو گیندوں پر دو چوکے چڑھ کر انہوں نے اس گنباج کی دشاہ دشاہ بغاڑ دی تھی لیکن اصلی تباہی کا منظر تو دکھایا ہے انہوں نے پاور پلے کے پانچ وے اوبر میں وہ ابھی اب تک مینگلورو کی کمر توڑنے والے جیسن بیرنڈاوف کے خلاف آپ کو بتا دے بیرنڈاوف کا سٹواغہ تھے گلین میکسویل نے ایک نہیں لگاتار دو گیندوں پر دو چوکے سے کر دیا ابھی سے ان کی حالت خراب ہونے لگی تھی لیکن اوبر کی آخری گیند پر ڈوپلے سی نے گیندواج کے سر کے اوپر سے توفانی چککہ بٹور کا پورے سٹیڈیم کو حیران کر دیا تھا دوستو ان دونوں کھلاڑیوں نے سوبر میں مل کر سولہ رن بٹورے اور اسے اب تک کا سب سے بڑا اوبر بنا دیا پینگلورو کی ان دونوں نے واپسی کروانی شروع کر دی تھی ایسے میں روحیت نے ایک بار پھر پیوش یاولا کو گیندواجی پر بلائیا انہیں لگا تھا یہ دونوں اسپن کے جال میں پس سکتے ہیں لیکن گلین میکسویل نے چاولا کے شروعات ہی لگاتار دو گیندوں پر دو خطرنا چوکے سے کر دی وہ تو گلتی کرنے کے لیے تیاری نہیں تھے حالانکہ اس کے بعد پیوش نے بھی اچھی واپس کی باوجود اس کے ان دونوں کی لیڈیوں نے اپنی ٹیم کو چھے وروں کے پاور پلے میں چھپن رنوں تک پہنچا دیا تھا دوستو ایسا لگا کہ پاور پلے کے بعد رنوں میں لگام لگ جائے گی لیکن یہ دونوں تباہی مچانے کے ریادے سے آئے تھے گلین میکسویل تو الگ گینداج منظر آ رہے تھے پاور پلے کے بعد جیسے ہی گیندباجی میں کرس جورڈن آتے ہیں اس گنباج کی دجیاں اڑاتے ہوئے میکسویل نے ایک نہیں لگا تار دو گیندوں پر دو چھکے جڑ کر روہیت کی مومبائی کے پسی نے چھڑا دیا تھے ان کے ان دو تباہی چھکوں کو دیکھ کر بینگلورو کے فینس میں نہیں جانا چکی تھی لیکن اس کے باوجود برکنے کا نام نہیں لے رہے تھے پیوش چاولہ کے خلاب بھی انہوں نے تباہی چھک کا جڑ کر دم رکھتی ہے اور ایک بار پھر ہمیں کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے مومبائی اور بینگلور میں کونسے ٹیم پلے آف میں کوالیفائی کر سکتی ہے ہمیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد